اسلام علیکم دوستو کیا آپ بھی سکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر کو اور کمپیوٹر کی فیلڈ میں بہت آگے اپنی سکلز کو لکھے جانا چاہتے ہیں کیا آپ ایک بنانا چاہتے ہیں پروفیشنل ویب سائٹس کیا آپ سوفٹویر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں یا آپ کرنا چاہتے ہیں انڈرویڈ ڈیولمنٹ یا پھر آپ سکھنا چاہتے ہیں ہیکنگ نیکٹ ورکنگ بٹا آپ کو ایک چیز کا نہیں پتا کہ میرے لیے کون سا کورس کون سی سکلز جو ہے وہ بہتر رہے گی تو فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپنی فیلڈ میں آگے جا کے کون سا کورس کرنا چاہیے اگر تو آپ نے ٹینٹ کلیر کر لی ہے یا انٹر کلیر کر لی ہے بے شک وہ سائنس میں ہو یا آرٹس میں ہو بٹا آپ کا انٹرسٹ ہے کہ مجھے کمپیوٹر سیکھنا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے لیے کون سا کورس بیسٹ رہے گا ایڈوکیشن کے حساب سے یا میری اپنی پروفیشنلزم کے حساب سے تو آج آپ اس ویڈیو کو آگے دکھتے رہیے آج میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ایچ ان ایوریتنگ بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا میرا نام ہے ادنار آپ دیکھ رہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فرنٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا کیونکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے لیٹسٹ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک اس کا نوٹیویشن بہ آسانی طریقے سے پہنچ سکے تو فرنڈز اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ اگر آپ نے ٹینٹ کلیر کی ہوئی ہے یا آپ نے ٹویلو کلیر کی ہوئی ہے بے شک وہ سائنس میں ہو یا آرٹس میں ہو تو آپ کے لیے کونسی کورسز جو ہیں وہ بیسٹ رہیں گے جس کو سیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد آپ اپنے کمپیوٹر سکل میں بہت ہی زیادہ تیزے سے آگے جا سکیں اور آپ کے لیے کونسی کورسز جو ہیں وہ بیسٹ رہیں گے تو آئیں جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں فرنڈز اگر آپ نے ٹینٹ کلیر کی ہے تو آپ کے لیے سب سے پہلا کورس جو کرنا چاہیے وہ ہے بے سکس آف کمپیوٹر بے سکس آف کمپیوٹر ان لوگوں کے لیے جن کو کمپیوٹر کے بارے میں بالکل نہیں پتا ماؤس کیا ہوتا ہے کی بورڈ کیا ہوتا ہے سی پی او کیا ہوتا ہے ایل سیڈی کیا ہوتی ہیں یا پرانے وقتوں میں ہم جس کو منیٹر بولتے تھے وہ کیا ہوتا ہے ڈیفرنٹ پورٹس کیا ہوتی ہیں انٹرنیٹ کی وائرز کیا ہوتی ہیں ایچ ان ایویر تنگ سمجھنے کے لیے یعنی بے سکس آف کمپیوٹر کو سمجھنے کے لیے ہمیں بے سکس کمپیوٹر کا کورس کرنا بہت ضروری ہے اس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے سوفٹ ویئرز کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ کمپیوٹر کے جو سوفٹ ویئرز ہیں یعنی جو اس کورس کے سوفٹ ویئرز ہیں اس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکسل ایم ایس پاور پوائنٹ ان پیچ جو کے بیسکس آف کمپیوٹرز ہیں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم ڈسکرائب کریں تو ایم ایس ورڈ میں آپ کو پریزنٹیشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے آپ نے لیٹر لکھنا ہے کیسے آپ نے بکس لکھنی ہے کیسے آپ نے پیراگر آپ کو مینٹین کرنا ہے کیسے آپ نے فاؤنٹ سیٹ کرنی ہے ایس جن ایبریتنگ آپ کو ٹیکسٹ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے ایم ایس ورڈ میں اس کے علاوہ ایم ایس ایکسل ہوتا ہے جس کے اوپر آپ جو ہے mathematically کوئی functionality جو ہے اس کو بہت ہی کم سمعے میں کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے کسی چیز کی calculation کرنی ہے کوئی tables بنانے کوئی presentation تیار کرنے ہیں جو کہ calculation کے حساب سے یا کسی بھی article کے حساب سے ہو سکتی ہیں یعنی کہ graphically map اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے اس کو کیسے مینٹین کرنا یہ ایکسل کے اوپر سمجھائے جاتا ہے اس کے علاوہ ms powerpoint ہے یہ totally university level میں یعنی کہ اگر آپ 10th clear کر چکے ہیں تو آپ کے لئے ms powerpoint کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ inter clear کریں گے یا آگے university میں جائیں گے تو presentation ms powerpoint کے اوپر ہی آپ کو create کرنے کے لئے بولا جائے گا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس second option آتا ہے وہ آتا ہے in page in page کے اوپر آپ کو اردو سکھائی جاتی ہیں اردو میں کیسے آپ نے letter لکھنے ہیں کیسے آپ نے pages لکھنے ہیں کیسے آپ نے books لکھنے ہیں کیسے اس میں picture add کرنے ہیں کیسے اس کی setting ہوگی totally modification is in everything یہاں پہ اگر ہم second option کی بات کریں تو اگر آپ کا inter clear ہے اور basics of computer بھی آپ کو آتا ہے تو اس کے بعد most skill کو improve کرنے کے لئے آپ کو کونسے course کرنے چاہیے یا کون سا course کرنے چاہیے تو میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ اگر آپ کا inter clear ہے یا آپ graduate student ہیں تو آپ کے لئے بہت ساری opportunities ہیں کہ آپ کوئی بھی course کر سکتے ہیں اپنی skill کو improve کرنے کے لئے اپنی professionalism کو improve کرنے کے لئے یا آپ اپنی twice کے حساب سے بھی ان courses کو کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں آپ کے پاس بہت ساری opportunities ہیں آپ کوئی بھی skill improve کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس سب سے پہلی چیز آتی ہے web development اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ website کیسے بناتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا internet کے اوپر shopping کی websites ہیں یا retail کی websites ہیں یا کوئی بھی کسی نے جو ہے وہ اپنا page بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ website سے ہی create ہوا ہے اس کو آپ software بھی بول سکتے ہیں websites بھی بول سکتے ہیں تو website کی development آپ web development and designing سے سیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں دو ڈیفرنسز آتی ہیں web designing کیا ہوتا ہے web development کیا ہوتا ہے web development میں ہوتا ہے کہ آپ کو coding سکھائی جاتی ہیں coding کے ذریعے آپ کو بتایا جاتی ہیں کہ table کیسے بننا ہے arrays کیسے بنی ہے کیسے structure تیار ہونا ہے کیسے اس میں coloring جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے تو یہ سارا طریقہ کھار جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تین method کے ساتھ اب دیکھیں web development میں آپ کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں html css اور php ان تینوں چیزوں کو ملا کے پھر آپ کوئی بھی web site بنا سکتے ہیں basic level کی اوپر یا آپ bootstrap کا use کر سکتے ہیں php کا use کر سکتے ہیں python کا use کر سکتے ہیں java کا use کر سکتے ہیں تو یہ بہت ساری جو ہیں وہ languages ہیں جن کو آپ use کر کے آپ اپنے web development کے career کو بہت زیادہ آگے لے کے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے second option کی اب بات کریں تو android development بہت یونیک جو ہیں وو development procedures ہیں جن کو آپ کرنے کے بعد آپ خود سے ایک application کو design کر سکتے ہیں بائی coding کے ساتھ آپ use بھی کرتے ہوں گے اپنے وٹس ایپ کو یا different آپ application کو use کرتے ہوں گے اپنے app کی skills میں بہت آگے جا سکتے ہیں third option کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس آتا ہے graphic designing graphic designing کے لئے بہت کی ڈگری ہونے چاہیے کوئی بھی skill ہو بے شک و basics of computer ہو یا web development ہو android development ہو java programming ہو c plus ہو android development ہو یا کوئی بھی آپ ایسی ہی latest technologies کے later videos daily upload ہوتی رہتی ہیں کیا رکھے گیا اللہ حافظ